ہمارے ملک میں ہر ہزار میں سے ایک بچہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے جس کو نیرل ٹوب ڈیفیکٹ یا مننگو مائلو سیل کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں آج اس بارے میں دیکھیں گے پہلی بات تو یہ اگر کسی بچے کو نیرل ٹوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو مننگو مائلو سیل کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ورٹیبل کولم یا نیریڑ کی ہڈی ہے اس میں سے جو حرام اغز کی میمبرنز اس کو سفائنل کارڈ کہتے ہیں اس کی میمبرنز اور اس کی روٹس باہر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیدائش پہ بچے کی کمر پر ایک بڑا سا پھوڑا ہو سکتا ہے اور کچھ بچوں میں اس بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی اور یہاں سے انفیکشن بھی اس کے دماغ تک پہنچ سکتا ہے جس کو ہم مننجیٹس یعنی گردن توڑ بخار کہتے ہیں اور اس بیماری کی امپلیکشن یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں جب بچے کا مسانہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کے گردوں کا فیلئر بھی ہو سکتا ہے اس کو روکنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اگر چائلڈ بیرنگ ایج کی ہر خاتوم یعنی تقریباً پندرہ سال سے لے کر پچاس سال تک تاکہ ہر عورت اپنی خوراک میں فولک ایسرڈ کا استعمال کرے فولک ایسرڈ فروٹس اور ریجیٹیبلز میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا اگر وہ نہیں لے پاتی تو کم از کم فولک ایسرڈ کی ایک گولی روزانہ کھائیں اس کے علاوہ اگر کچھ ماہیں مرگی کی دمائیاں لے رہی ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر کی مشورے سے عمل کے دوران ان دمائیوں کو تبدیل کروائیں یہ دو ایسے طریقے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہم بچے میں اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اس کی پوری لائف کو سیف کر سکتے ہیں